نفس کے خلاف جہاد کے ساتھ دو اور جہاد بھی ہیں جو کرنے پڑتے ہیں نمبر ایک شیطان لعین اور اس کا جو غیر مرعی لشکر ہے اس کے خلاف جہاد یہ ہمارے نفسانی تقاضوں میں پھوکے مارتا ہے انہیں مشتقل کرتا ہے یہ شیطان ہمیں ورغناتا ہے برے راستے کو مضیل کر کے دکھاتا ہے یہ شیطان ہمارا دشمن ہے مصبت انداز میں فرمایا گیا یہ شیطان جو ہے تمہارے لئے دشمن ہے تم بھی تو اسے اپنا دشمن سمجھو تم تو اس سے دوست بنائے بیٹھے ہو چنانچہ یہ شکنے کا انداز بھی سورہ کحف میں آگیا ہے کیا تم نے اس شیطان العین کو ابلیس کو اس کے جو بھی ایجنٹ ہیں چیلے چھاٹے ہیں ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے مجھے چھوڑ کر تو ظالموں کے لئے جو ہے بدل یہ بہت برا بدل ہے جو انہیں حاصل ہوا ہے میری دوستی ہے میری ملایت کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان پسا دوستی گاٹھی تو شیطان کے خلاف جنگ اور شیطان وہ ہے ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے وہ تو تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے نہ صرف وہ بلکہ وہ جو غیر مرئی ایک اور جن ہر انسان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے قبیلو ہو حدیث میں آیا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا ہے یہ وہی غیر مرئی جنات میں سے جو شیطان ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں نہ صرف وہ شیطان لعین ابلیس بلکہ یہ کہ اس کا جو لاؤ لشکر ہے اور اس کے جو ایجنٹ تمہارے ساتھ لگا دیئے گئے ہیں جہاں سے وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے اور ایک اور حدیث میں آیا انہ شیطان یجری من الانسان مجرد دم شیطان تو انسان کے وجود میں سرائط کر جاتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے اب اس کی دونوں توجہات ممکن ہیں ایک تو یہ کہ یہ شیطان جو ہے جنات ہیں جنات کا مادہ جو ہے وہ نار ہے نار ایک لطیف شے ہے اور جنات کو اپنی شکلیں بدلنے کا بھی اختیار حاصل ہے جیسے ملائکہ بھی شکلیں اختیار کرتے ہیں انسانی صورت میں بھی آ جاتے ہیں جنات بھی آ سکتے ہیں ہیوانات کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ تن اپنی اس لطافت جو ان کا مادہ تخلیق ہے اس کی لطافت کی وجہ سے انسان میں سرائت ہی کر جاتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے نفس کو مشتعل کر دیا تو نفس تو پورے وجود جو کنٹرول کر رہا ہے ہمارے سارے عصاب ہمارے سارا جو ہے وجود جو ہے جسمانی وہ اس نفس کے تابع ہے لہذا وہ اگر اس نے اس کو مشتعل کر دیا تو گویا کہ وہ پورے ہمارے وجود میں سرائت کر گیا ہے اللہ علم تیسرا جہاد کوئی معاشرہ اگر بڑڑ گیا ہے اس کے رجحانات غلط ہو گئے تو اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے جو انسان کو اسی غلط رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہے ہر شفت و ذاتی طور پر میں اس کا تنروا ہوگا کوئی موم کسی ایک رخ پر جا رہا ہو تو اس رخ پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کے خلاص چلنا اس کے لئے بڑی مشقت کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بڑا زور لگا کر دو چار قدم ایک طرف جائے اور پھر کوئی ریلہ آئے اس موم کا اس حجوم کا اور وہ آپ کو دھکیل کر پھر دس قدم پیچھے لے جائے اب معاشرہ جو ہے اس کا رخ بے حیائی کی طرف ہے معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کی طرف چل رہا ہے اور سب روان دوان ہیں اور سب خوش و خورم ہیں مگن ہیں مسرور ہیں اور وہ اس رخ کی اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس میں کسی شخص کا اللہ کی طرف روح کر کے بڑھنا اور چلنا اِنِّي وَجَّتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتْرَ السَّمَاوَاتِ وَنَرْدَ حَنِیفَا آسان کام نہیں اس معاشرے کے خلاف اسے جد و جہد کرنی پڑے اس میں ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ جہاد کرنا پڑے سورہ تغابل میں فرمایا یَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا اَنَّا مِنْ اَزْوَاتِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ فَعْسَرُونَ اہلِ ایمان ہوش میں رہو ہوشیار کہ رہبر دمی تیغس قدم رہ تمہارے اپنے بیویوں اور اولاد کے اندر تمہارے دشمن مزمر ہیں چھپے ہوئے ان سے بچ کر رہو اور پھر یہ کہ فتنہ ہے اولاد بھی اور مال بھی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گھر سے شروع ہو جائے گا اور پھر رشتے داری ہے برادری ہے اس کا معاملہ ہے آخر شادی بیعہ کرنا ہے آخر اسی معاشرے میں رہنا ہے اس کے رسوم یہ ہے اس کے رواج یہ ہے کیسے کٹ جائیں اس سے یہ دباؤ جو ہے اب کوئی راستے ہوتے ہیں زمانہ باتو نہ سازت تو بازمانہ بے ساز آسان راستہ تو یہ ہے کہ زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے کے ساتھ موافق ہو جاؤ ڈھل جاؤ اسی رنگ میں فرکشن ختم ہو جائے گی فرکشن تو اسی وقت ہے نا تمہیں ادھر جا رہا ہے تمہیں ادھر آ رہا ہے تو فرکشن ہے لیکن اگر یہ ہے کہ تم نے بھی ملحو خطیار کر لیا زمانہ باتو نہ سازت تو بازمانہ بے ساز سیدھا راستہ ہے آسان راستہ ہے تم زمانے کے ساتھ موافقت اختیار کر لو تو یہ فرکشن ختم ہو جائے گی لیکن یہ کہ جہاد جس کو کہا جائے گا وہ کیا ہے زمانہ باتو نہ سازت تو بازمانہ ستیز زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے سے جنگ کرو لہو جہاد کرو یہ جہاد جو ہے یہ جہاد کی پہلی منصر جس کے میں نے آپ کو بتائے کہ تین ہیں اس میں سب سٹیجز مین تو ہے اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد پھر شیعتین شیعتین جن کے خلاف جہاد پھر شیعتین انس یا وہ معاشرہ جو شیعتنت کی طرف جا رہا ہے اس کے خلاف جہاد کشا کش اب آئیے جہاد فیصہ بلاللہ کی دوسری منزل یہ دوسری منزل ہے باطل اقائد و نظریات کے خلاف جہاد یہ اب جہاد انسان کی شخصیت سے باہر نکلے گا مین از اگریگوریس انیمل انسان جو ہے وہ ایک متمدن حیوان ہے وہ ایک ناشنے میں رہتا ہے اب آپ کے اندر ایک نظریہ پختہ ہو گیا اللہ پر آخرت پر یقین پختہ ہو گیا آپ نے اپنے آپ کو شریعت کے احکام کے اوپر کاربل کر لیا اب یہاں سے بات آگے نکلے گی بلکل فطری طریقے پر اگر اندر کا یہ جہاد آپ نے یہ مرحلہ تیہ کر لیا تو ممکن نہیں ہے کہ یہ خارج میں نہ نکلے ممکن نہیں اگر یہ نہیں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اندر کا یہ فساد ہے اندر کھوکلا ہے اندر جو ہے وہ کہنے کو کچھ چیزیں ہیں حقیقت میں نہیں ہے اگر آگ نظر آ رہی ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ تبیش آپ کو نہیں آئی تو آپ سمجھیں گے آگ نہیں ہے یہ تو کچھ اور شکل ہے آگ کسی صورت بنا دی گئی ہے جیسے آج کل کچھ الیکٹرک ہیٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ دہتے ہوئے انگارے نظر آتے ہیں وہ دہتے ہوئے انگارے نہیں ہوتے وہ ہیٹ تو کئی اور سے آ رہی ہوتی ہے اس طریقے سے یوں سمجھئے کے اندر سے انسانی شخصیت کے اندر سے اب اس کا اپنے ماحول میں سرائط کرنا نمبر ایک یہ قانون طبعی کے تحت لازم ہے بھٹی میں سے حرارت کا برابع دونا لازم ہے اگر آپ کے اندر ایمان کی بھٹی جو ہے دہک گئی ہے وہ نکلے گا آپ سے نمبر دو یہ انسان کی مروت اور شرافت کا تقاضہ ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تو میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی ہیں عزا و عقارب ہیں اپنی قوم ہیں اپنے قبیلہ ہیں پھر یہ کہ پوری نوع انسانی ہے جو حق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا جو ایمان کی نعمت جو ہے تمہیں عطا فرمای اب اس کو بانٹو شیئر کرو لوگوں کے ساتھ یہ تمہاری شرافت کا مروت کا تقاضہ ہے اور نمبر تین یہ غیرت کا تقاضہ ہے آپ نے ایک شیئر کو حق سمجھا اس کے خلاف باطل جو ہے وہ پوریرے لہرہا رہا ہے اس کا غلبہ ہے تو حق کی غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اس کے خلاف جہاد کریں اور یہ کہ اس کے لیے دعوت کا آواز کریں وہ پہلی منزل ہو جائے گی اس لیے کہ اس جہاد نظریاتی ستے کے اوپر جہاد کا اب یہ پہلا برحالہ آئے دعوت و تبلیغ یہاں وہ حدیث یاد کر لیجے لردہ دینے والی حدیث کہ حضور نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی فلان فلان شہروں کو اُلٹ لو ان کے رہنے والوں سمیت حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے ارز کیا اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانُ لَمْ يَحْسَكَ تَرْفَتْعَيْنِ اے اللہ اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جبت میں جتنی دیر بھی کسی معاشیت میں بس نہیں کی اس کی نیکی کا اس کی زہد کا اس کے تقوی کا آپ اندازہ کی گواہی دینے والا کوئی قرائے کا وکیل نہیں ہے کوئی قرائے کا دنیا میں جو گواہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ تو جبرائیل ہیں اور کس بارگاہ پہ گواہی دیرا ہے جہاں پر ابو جیہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانَ لَمْ يَحْسَكَ تَرْفَتْعَيْنِ فَلَا بندہ بھی ہے جس نے پلک جھبکنا ہے یہ ہمارا معاورہ ہے اور نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا ترفتعین یاربی معاورہ ہے مفہوم ہے کی ہے کتنی دیر بھی معاصیت میں بسر نہیں کی قَالَ فَقَالَ حضور نے فرمایا کہ اس پر اللہ تعالی نے حکم دیا اِقْلِبْ هَا عَلَيْهِ وَعْلَيْهِمْ الْتُوز بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْ فِيَسَاتًا قَتْ اس لیے کہ اس کا چہرہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت میں کبھی متغیر نہیں ہوا آپ کو کوئی ماں کی گالی دے اول تو یہ کہ آپ اسے جانے نہیں دیں گے اگر آپ کے جسم میں کوئی جان ہے فرض کیجئے نہیں ہے آپ کمزور ہیں تو ابھی کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کے پورے چہرے کا خون جو ہے پورے جسم کا خون آپ کے چہرے پر آ جائے تب تمہاں اٹھے گا آپ کا چہرہ غیرت کی وجہ سے اللہ کے حکام ٹوٹ رہے ہوں شریعت کی دھجیاں بکھر رہی ہوں باطل ڈنکہ بجا رہا ہوں تاغوت کا بول بالا ہو اور بندہ مومن لگا ہوا ہو تو فقط اللہ ہوں واللہ ہوں اللہ ہوں اور بس رکھو ذکر و فکر سبحگائی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزادی خانقاہی میں اسے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی مجرم نہیں دوسرے لوگ تو غافل تھے انہیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا کوئی تعارف نہیں ہوا کوئی حق ان پر ملکشف نہیں ہوا یہ شخص عبادت گزار تعادت گزار یہ زاہد اور عابد اس کے اندر یہ بغیرہ تھی اللہ کے لئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا چہرہ اس کا رنگ متغیر ہو چکا اور بیری غیرت